بسم اللہ الرحمن الرحیم لاف ایویڈنس بے رائے کنم کے ساتھ میں ہوں رائے کنم شہداد خرال ایڈوکیٹ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواتین جو وراسل سے محروم کی جاتی ہے ان کی کیا یعنی کہ قنون کی نظر میں کیا ویلیو ہے کیا واقعی وراسل سے محروم کیا جا سکتا ہے اس پورے پرسیجر کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میں ڈسکس کروں گا اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسلام جب قینات میں حضور پرسیل کے ذریعے پھیلا تو اس صورت میں سب سے پہلے یہ بھی چیز لائے گئی کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائے اکثر جو انتقال ہے وہ باپ کے بعد بیٹوں کو منتقل ہو جاتا ہے اس صورت میں آج کے ہم دور میں سلام کی بجائے رواج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اسے طرح عورت جو ہے اس کا اپنے باپ کی وراست میں عیسیٰ اس کا ایک قانونی شریح حق ہے جو کہ اسے ملنا چاہیے اس بارے میں ایک سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں سب سے پہلے کیا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں کیس دیر کیا گیا کہ ایک بیٹی جو ہے اس کے تین بھائی تھے اور انتقال وراست جو تھا وہ تین بھائیوں کے ہاں ہوا تو بعد میں جو بیٹی نے ٹرائل کورٹ میں جب دعویٰ دیر کیا اپنے حصے کا انتقال کو توڑنے کا اس صورت میں جو بھائیوں نے یہ دعویٰ علیج کیا کہ انہوں نے بہن کی شادی پر ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا اور اس کے علاوہ جب اسے ڈیووس ہوگی اس کے بعد ان کے کارین اس کے تمام اخراجات اٹھائے ان سب اخراجات کی مد میں جو بہن تھی وہ اس جداز سے دست بردار ہوگی اور جو قبضہ ہے وہ بھی بھائیوں کے پاس ہے اس صورت میں ٹرائل کورٹ نے کیا کیا کہ جو فیصلہ تھا وہ بھائیوں کے حاکمے کر دیا یعنی انتقال کو نہیں توڑا پھر اپیل ہوئی تو اس صورت میں پورا پرسیجر چلدہ چلدہ آخر کار سپریم کورٹ میں پہنچ گیا سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا اور یہ بھی ساتھ بیان کیا کہ حدیث پاک حضور پرسیل نے فرمایا کہ جو عورت ہے اس کی جو جداد ہے اس کی حفاظ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے یعنی کہ اگر پھائیوں کا قبضہ ہے تو اس صورت میں یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ عورت جداد سے دست بردار ہے یعنی کہ قبضہ جو ہے وہ کوئی لیگلی ویلیو نہیں رکھتا دوسری جو مین بات ہے کہ عورت سپریم کورٹ نے جو لکھا کہ عورت کا جداد سے دست بردار ہونا اس کا جداد سے حق جو ہے وہ ہرگز ختم نہیں ہوتا یہ نہیں کہ وہ اپنی جداد کو دوبارہ علیج نہیں کر سکتی وہ اپنی جداد کو مانگ سکتی یعنی اس بیس پر کہ عورت نے اپنی جداد سے دست برداری کی اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس چیز سے حق سے محروم ہو جائے کہ وہ اپنی جداد کو حاصل نہیں کر سکتی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز انتقال کو توڑ دیا اور اس جو عورت تھی جو ان پائیوں کے بہن تھی اس کو راست نیسے دار قرار دیا یہ زمانہ جہلیت کی بات ہے جس چیز جب عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا اس سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا اس نے دو کیسز جو تھے سپریم کورٹ کی ان کے بھی حوالات دیئے جن میں ایک نائنٹین ایٹی وان کا اور نائنٹین ایٹی تھری کا کیس تھا ان کے حوالے دیئے اور اس چیز کو واضح کیا کہ نہ ہی قبضہ عورت کے حق کو دست بردار اور ان کی مالکیت کو شو کر سکتا ہے عورت کی صورت میں نہ انتقال چاہے ہو چکے ہو چاہے حبہ ہو کوئی بھی چاہے حبہ گفت ہونے کی صورت میں بھی عورت اپنے حصے سے دست بردار چاہے ہو جائے اس صورت میں بھی وہ اپنے حصے کو دوبارہ مانگ سکتی ہے اس کا جو حق ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا نہ کہ اسے سمانجیز دینے کی صورت میں نہ ننفقہ دینے کی صورت میں اسے جداد سے محروم کیا جا سکتا ہے تینکس فارف آچنگ اللہ حافظ